اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جو امید ہیں کہ آپ لوگوں نے تختی نمبر دس کو بغیر دیکھے یاد کیا ہوگا اور تختی نمبر دس کو سمجھا ہوگا اور جو ہم نے مشق آپ کو سمجھائی تھی اس مشق کو بھی سمجھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا ناظرین اب ہم آگے جو اپنی سبق کی طرف بڑھتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم نارا ذاتا نون الف زبرنا را الف دو زبرنا نارا ذال الف زبرزا تادبتا ذاتا اخفائی حقیقی ہوگا دو زبر تنوین کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے ذال آئی ہے اس لئے دو زبر تنوین کے آواز کو ایک لفقی مقدار ناکمیں چھبا کر پڑھے گی نارا ذاتا کتابن فیہی کافزیر کی تا خردبتا کتاب بادو پیش بن کتابن فا جازیر فی حازیر ہی فیہی اخفائی حقیقی ہوگا دو پیش تنوین کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے فا آئی ہے اس لئے دو پیش تنوین کے آواز کو ایک لفقی مقدار ناکمیں چھبا کر پڑھے گی کتابن فیہی یو ما ینفا خو یا واؤ زبر یو میم زبر ما یو ما یارون پیش ینفا زبر فا ینفا خا پیش خو ینفا خو اخفائی حقیقی ہوگا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے فا آئی ہے اس لئے نون ساکن کے آواز کو ایک لفقی مقدار ناکمیں چھبا کر پڑھے گی یو ما ینفا خو من تغا نیم نون زبر من تا زبر تا من تا غین خل زبر غا من تغا اخفائی حقیقی ہوگا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے تا آئی ہے اس لئے نون ساکن کے آواز کو ایک لفقی مقدار ناکمیں چھبا کر پڑھے گی من تغا فتح قریب اخفائی حقیقی ہوگا دو پیش تنوین کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے قاف آئی ہے اس لئے دو پیش تنوین کی آواز کو ایک لفقی مقدار ناکمیں چھبا کر پڑھے گی فتح قریب من ساکن کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے تا آئی ہے اس لئے نون ساکن کے آواز کو ایک لفقی مقدار ناکمیں چھبا کر پڑھے گی من ساکن کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے زا آئی ہے اس لئے نون ساکن کی آواز کو ایک لفقی مقدار ناکمیں چھبا کر پڑھے گی انزلنا شیئن قدیرن شیدیا زبرشی حمزہ دو زیر ان شیئن قاف زبرقا دالیا زیر دی قدی رادو پیشن قدیرن اخفائی حقیقی ہوگا دو زیر تنوین کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے قاف آئی ہے اس لئے دو زیر تنوین کی آواز کو ایک لفقی مقدار ناکمیں چھبا کر پڑھے گی شیئن قدیرن ناظرین اب ہم ایک مرتبہ روانگی سے پڑھ لیتے تاکہ آپ کو سبق بھی یاد ہو جائے نارا ذات کتاب فیہی یوم ینفخ من طغا فتح قریب من سقلت انزلنا شیئن قدیر ناظرین مجمل ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے تو تختی سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ جو ہے تو یہ تو آجی جو مشق ہے آج کا جو سبق ہے آپ اس سبق کو بھی یاد کیجئے اور جو ہے تو حجرہ اور حجے کرنا سیکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ